سینیٹر حمائیوں محمد صاحب it's a starter with a non-starter بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اکا نابدو و ای اکا نستائن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں ان دو چیزوں کو الگ الگ ڈائسیکٹ کرتا ہوں ایک جو ایسا نقبال صاحب نے بات کی ہے کہ جی پاکستان تری کے انصاف کو عوام سے معافی مانگنے پڑے گی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں اس پاکستان کے جو پاکستان کے ایکچول مالک ہے وہ عوام ہے نہ میں ہوں نہ آپ ہے نہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نہ دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے یہ عوام ہے یہ سارے عوام کے لئے یا اس کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں یا اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن ایکچول جو اونر ہے وہ عوام ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ who is احسن اقبال to decide کہ عوام سے معافی مانگیں گے ان کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا ان کو تو عوام نے ریجٹ کیا ہوا ہے so how can he say کہ آپ عوام سے معافی مانگو عوام نے تو آپ کو اس قابل نہیں سمجھا مافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے جو کہ ایک popular demand شاید کہیں اور سے بھی ہے کہاں سے ہے عوام سے ہے سوال اٹھتا ہے عوام سے معافی مانگنے کا تو آپ عوام سے پوچھو عوام نے تو آٹھ فروری کو کہا تھا کہ ہمیں آپ کی معافی نہیں ہمیں آپ چاہیو انہوں نے یہ نہیں کہا آپ ہم سے معافی مانگو تو ہم آپ کو vote دیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے representative ہو معافی چھوڑو you are the one who should represent us not inside the pakistan outside the pakistan as well عوام کا تو mandate ہے کچھ اور ہے as a government chancellor تو اور چیز ہے chancellor تو وہ الگ different he will be representing pakistan ایک بڑا فورم دیکھیں وہ فورم الگ ہے لیکن وہ as a alumni of وہ ان کا حق پنت ہے کہ وہاں پہ خواج عاصف صاحب دیکھیں خواج عاصف صاحب کہ اگر ہم پچھلے چند انٹرویوز دیکھ لیں تو انہوں نے ان کا جو typical pattern ہے نا ان کا typical pattern یہ ہے کہ جی جنرل باجوا کے سسر کے ساتھ گپ شپ لگانا ان سے assurances لینی کہ یہ جنرل باجوا کو اگر ہم نے بنا دیا آپ کے assurance پہ کیا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میاں نواز شریف کے ساتھ یہ وہ تو بول رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں وہ تو سن لی بھی ہیں that is exactly that is exactly what it is when he is saying کہ he is not in favor of talks with PTI so what it has got to do with like you know his relations اس وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا ایک mindset ہے mindset یہ ہے کہ وہ mindset non-political mindset ہے وہ totally non-political mindset ہے اور وہ کبھی ہوگا بھی نہیں میں فرد کرے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ political mindset ہوتے ہیں غلطیاں ہر ایک کرتے ہیں ہر ایک چیز ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی غلطی کو جلدی realize کر کے اپنا جسے کہتے ہیں قبلہ درست کر دیتے ہیں ان لوگوں کا تو مطلب قبلہ ہی کچھ اور ہے نا قبلہ ہر ایک بندہ غلط طرف چل پڑتا ہے ان لوگوں کا through out دیکھیں مجھے رات کو بتو رات کو بارہ بجے آپ فونیں کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یار میں ہار رہا ہوں خدا کیلئے مجھے بچاؤ وہ چیزیں ساری آئی ہوئے ہیں سینیٹر صاحب سامنے ہیں موجود ہیں اب مجھے ایک باوزہ ہے کہ اگر اچھک زہی صاحب کو دوبارہ نون لیگ کہتی ہے کہ you play a bridge between government and PTI for negotiation دیکھیں اب دو چیزیں کیونکہ پہلے بھی ہوا تھا اور اس کو ٹھیک ہے again very good question how I would interpret it ایک اگر میں گورنمنٹ کو نون لیگ سے الگ کر دوں گورنمنٹ کو نون لیگ سے الگ کر دوں اگر یہ نون لیگ کر رہی ہے تو my answer to that would be as a political party میں انہیں کہوں گا کہ I'm sorry nothing to do with the اب اگر بات گورنمنٹ کی آ جاتی ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ in a way although ان کے پاس مطلب اختیار وہ نہیں ہے mandate نہیں ہے لیکن چلے ہم for the sake of that مان لیتے یہاں پاکستان کو ضرورت ہے کہ stability آ جائے political stability آ جائے so اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہم کچھ وہ کریں گے تو چونکہ اچکزئی صاحب is representing the common کیا کہہ سکتے ہیں اس کے opposition parties so as a whole opposition parties we would we would like to talk and try to bring some kind of sanity آج کل کے دنوں میں جو پاکستان کے اندر insanity میں آپ کو اسی welcome ہی کر رہا ہوں صرف اس کے الفاظ میں وجہ بتا رہا ہوں why would I welcome that thing دیکھیں just because کہ ایک بندے نے کہہ دیا میری وجہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کے لئے سے now گورنمنٹ اس پاکستان کو رپریزنٹ کریے پاکستان کی stability کے لیے as an opposition میں کہوں گا کہ yes I would like to talk بلکو ٹھیک سینیٹر حمائیو مومن صاحب بات یہ ہے کہ کہ کہیں پہ کہیں پہ کی کوشش شاید وہی ہے کہ ہم سیاسی ان سے کیا بات کریں یہ فارم 47 والے ہیں مافی مانگ لیں دیکھیں اس طرح ہے جو مافی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ مافی نائند میں کے اوپر مافی ہونی چاہیے یا they will not accept anything مافی اس طرح سے دیکھیں یہ وہاں پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے لیڈر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مافی چھوڑو اگر کسی نے یہ کیا اس کو سزا دو جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ مافی کا حق دار نہیں ہے وہ سزا کا حق دار ہے مافی ضرور مانگے جس نے کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے اور جو پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کا کون identify کرے گا آپ سب identify کرو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے کیا اور جس نے ماسٹر مائنڈ کیا ان کو سزا نہیں ہونے چاہیے سوال یہ ہے کہ پروف کرو کہ ڈاکٹر ہمائیو آپ نے ضمیر صاحب کو کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے یا آپ نے غریدہ صاحبہ کو کہا تھا کہ ادھر نکل نکل اور غریدہ صاحب نے آپ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر آپ مجھے بھی سزا دو غریدہ صاحبہ کو بھی دو لیکن اگر یہ پروف نہیں ہوتا till it is not proven beyond reasonable doubt me and غریدہ صاحبہ we are innocent ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی کے لیے ہم کہہ رہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پاکستان طریقہ انصاف کا موقف یہ ہم نے کبھی نہیں کہا اور بہت سارے ہم سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو اس چیز کو پروف کرتی کہ ایسا نہیں ہوا ریسنٹلی میرے خیال میں جو ڈیپٹی سپیکر تھے پنجاب کے انہوں نے بھی کہا ہے جو ون سکسٹی فور کا جو بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے زوری سے لیا گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں امران خان نے کبھی امن نہیں کہا تھا جو میری اطلاعات ہے اور ایک اور ایک ایسے چیز ہیں جب ہم ان سب چیزوں کا سامنے دیکھتے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں گا یہ لوگ تو کہہ رہے نا کہ معافی مانگو میں کہوں گا معافی ان کو دینی نہیں چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے ہاں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے اور کوئی اپنا بڑکپن دکھا کہ اس کو معاف کر دیتا پی ایم ایل این میں بات کر رہا مجھے وہ ایک کریکٹر یاد آ گیا تھا بی جمالو کا وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ لڑائی والے ایسی وہ سبستانٹیف چیز کوئی نہیں ہے بات میں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اس وقت چیز پاکستان کے ساتھ وہ ہے پولیٹیکل سٹیبیلٹی کہتے جس کو آپ ایک گروت فیکٹر یہ ساری چیز اس کے بعد آتی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل سٹیبیلٹی is the foundation of the building اگر آپ کی فاؤنڈیشن of the building strong نہیں ہے یا solid نہیں ہے آپ اس کے اوپر building کھڑی نہیں کر سکتے دیوار نہیں کھڑی کر سکتے دیکھ پولیٹیکل سٹیبیلٹی کو لانے کے لیے certain parameters جو آپ نے پورے کر لیتے اگر جس جگہ پہ dispute ہے اس dispute کو سٹل کر لو برنگ ان سمبڈی ان اب اس جگہ پہ judicial ہم کہتے کہ وہاں پہ ان کوئیری کر لو جہاں پہ dispute ہے درگا یا جو بھی ہے ہماری یہاں پہ judicial inquiry ہے آپ اس کو کر واجب کر لو اور پتہ چل جائے گا and then you go forward step by step small step at a time but in the right direction in the right اگر آپ وہ نہیں کروگے اور اگر آپ ان چیزوں کے کروگے تو پھر یہ کبھی چیز کبھی ٹھیک نہیں ہوگی